اسلام علیکم سنو ڈیجٹل کے ساتھ پشاور سے میں ہوں کاشف عزیز اور یہ ہے پشاوری چپل عید کے دن قریب آتے ہی ملک مختلف ازلا سے لوگ آتے ہیں اور پشاوری چپل اپنے لئے خریدتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ چپل جو ہے یہ بھی پشاور کے نمکمنڈی بازار میں آپ کو دکھائی دے گی پشاور میں چپلیوں کے کتنے ڈیزائن موجود ہیں اور قیمت کیا ہے اور لوگ عید کے لئے کون کون سے ڈیزائن خریدتے ہیں آئیے جانتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا کیا کہیں گے کتنے بندے اس میں کام کرتے ہیں اور کیا کیا اس میں استعمال ہوتا ہے اور کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ یہ لاور سے اثر اور چھے سے آٹھ بندے کام کرتے ہیں اس چپل میں اور بہت محنت والا کامی ہے سخوت کامی ہے پاکستان کے کون کون سے ایسے ازلا ہے جہاں پر پشاوری چپل جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ یہ پنجاب لاور اور سرکودو ملتان اور یہ سب لے کے جاتے ہیں زیادہ پنجاب میں جاتا ہے بہت شکریہ آپ پشاوری چپل آج کل کہا 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 کے لوگ استعمال کرتے ہیں مانگ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اقسام کتنے ہیں اس کے بارے بھی آپ کو بتاتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں یہ کپتان چپل ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ درجن و اقسام اور سٹائلز جو ہے وہ پشاور کے مارکیٹ میں موجود ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں اور پشاوری چپل کے ان سٹائلز اور ان اقسام کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمارے ساتھ اپنا تعرف کریں پھر آپ کے پاس کون کون سے سٹائلز کے پشاوری چپل موجود ہے سکتے ہیں جی میرے نام ہے جانگیر خان یہ پشاوری چپل ہے یہ نرم سبٹ ہے یہ اچھ کل بہت لوگ پسند کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ بھی پشاوری چپل ہے یہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ اس میں اور کلر بھی ہے یہ، ہمارا ہے پشاوری چپل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ نیے لیڈیس کا بھی چپل ہے یہ جو ہے نا یہ لیڈیس یہ بہت بہترین کلر ہے اس کے علاوہ اور کلر بھی ہمارا پاس لیڈیس کا ہے دیکھو یہ بھی لیڈیس کا ہے یہ بہت پسند کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارا پاس پانجیدار بھی ہے چار سا تک کے نام پر جو ہے چپلیا نا وہ بھی ہمارا پاس ہے اور نوروزی بھی ہے اور بہت سی ڈیزینیں ہیں مگر یہ الحمدلہ راچکل بہت لوگ زیادہ پسند کرتا ہے اس کی قیمت اب کیا ہے اور ایک سال پہلے اس کی قیمت کیا تھی یہ تقریباً پچیس سو تھا ابھی چار ہزار سے اوپر ہے نا کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ مینگئی تو دگنا سے زیادہ بھی مینگئی اور چیز یہ نا دگنا سے زیادہ ہے نا اور اسی لیے ابھی تو ہم نے چار ہزار سے اوپر ریٹ رکھا ہے اور ہر چیز میں تقریباً دبل سے زیادہ پر رکھا گیا جو چیز سو پی تا ابھی تقریباً تین سو پی پی ہے اسی لیے بسام بھی پریشان ہے کسٹمبر بھی پریشان ہے بہت شکریہ آپ نے حاجی صاحب کی باتیں سنی پیشاور کے بازاروں میں رونک لگی ہے دور دور سے مختلف ازلا سے لوگ آتے ہیں پیشاوری چپل یہاں سے اپنے لیے لے کے بھی جاتے ہیں اور خود بھی اپنے لیے خریدتے ہیں اس وقت ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہے جو قطر میں ہوتے ہیں لیکن تعلق اس کا وزیرستان سے آئے ہیں پیشاوری چپل لینے کے لیے السلام علیکم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بشاوری چپل کیا قطر میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں ہر جگہ میں انشاءاللہ ملتا ہے لیکن پاکستان کا یہ چیز یہ خاص تقفہ پاکستانی کے لیے اور جتنا مبولوں کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کو ہر جگہ میں انشاءاللہ اچھی سرٹ سے ملتے ہیں آج قطر سے آیا تقریباً چار بجے صبح یہ دکان بارہ بجے کولا میڈارے کے در آئی ہے یہ چپل خرید کرنے کے لیے پشاوری چپلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پائیدار بھی ہے اور اس کا سٹائل جو ہے وہ بھی سب سے الگ ہے پہلے یہ خیبر پختنخواہ اور اس کے ساتھ جو ہمارے قبائلی ازلا ہے وہاں کے لوگ پہنتے تھے اور پسند کر دیتے لیکن آج کل پوری دنیا میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پشاور سے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا سنو یوٹیوب ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیے گیا اور مزید ویڈیو بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے موسیقی موسیقی